رمضان 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 سنو آئی رمضان کی ساتھیں بڑھا دی ہے اللہ ہنے نعمتیں ہے یہ مغفرت اور رحمت کا ماں نہیں اور کسی ماں کیوں عظمتیں اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائن ایڈر ولوگ ہاپ سو آپ سب ٹھیک ہوں گے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ منال ان بسمہ جو ہے کافی ساری چیزیں لے کر آئی ہیں آج ان کی سکول میں جرجن دے تھا جو کہ ہر سال رمضان میں یہ لوگ سعودی مناتے ہیں تو ان لوگ کو کچھ گفٹ ملے تو آئیے چلتے ہیں ان کی چیزیں دیکھتے ہیں کیونکہ بہت ایکسائٹیڈ تھے ہیں مجھے چیزیں دکھانے کے لیے تو بس وہی ابھی آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں کیا کیا ہے اس بیگ میں یہ ملے لوگ کو گفٹ یہ ہے یہ ہے منال بسمہ رب گھر نیم یہ منال کا ہے یہ بسمہ کا جو پھڑ گیا ہے یہ اندر کیا کیا ہے ون بائی ون دکھائیں پہلے بسمہ دکھائیں کاری próxima this is mine and this is open you see some prizes کوکیز ہوں گیا show me that one show me that one this one this one Not not this one this one the better isn't look markers more kind of markers ія i'll show your bag ok so this is my because i one just guys just damn it always wow . اس ہم نے کانڈی سٹک۔ ہم چھتی نٹھیں۔ یہ کتھی استعمار أحد tensے آئم اس نے ہم کوئی چپ 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 امر ادم فکریمций لالیپپپ سن ام ام ایمز ہم نے آیا میں نے بھی نہیں پڑا اور یہ میں نے دونوں کو ڈوڈو بیکٹ ہوگا ہم نے بھی بیکٹ ہوگا ہم نے بیکٹ ہوگا چلی آپ لوگ ہیں بچوں کا یہاں پر آپ نے ایکسائیٹمنٹ لیویل تو چیک کیا ہوگا کہ چھوڑی چھوڑی چیزوں میں ہی بچے کتنا خوش ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ سے حالانکہ یہ ساری چیزیں کھانے والی نہیں ہیں بہت سیلیکٹیف چیزیں ہی یہ لوگ چوز کرتے ہیں شیئر کر رہی ہوں افتار میں آج کیا کیا بن رہا ہے آپ کے ساتھ ریسیپی بھی شیئر کروں گی تاکہ آپ آنے والے روزوں میں وہ ریسیپی ٹرائے کر سکیں یہاں میں بنا رہی ہوں گارلک بریٹ اس کے لیے میں نے میڈیٹرین بکے لیے تھے آپ کو اسی بھی سادھی بریٹ بھی لے سکتے ہیں یا پھر کڑک بریٹ آتی ہے اس کی بھی بن سکتے ہیں تو اس کے لیے یہاں پر سمپل میں نے لیا ہے مکھن لیا تھا یہاں پر میں نے 50 گرام اور اس آپ نے دیکھا بھی لیسن کو میں نے چھوٹا چھوٹا باری باری کرش کر لیا ہے اس کے بعد اب میں یہاں پر اوریگانو سپرکل کر رہی ہوں اور ساتھ ہی آپ چاہیں تو نمک اور کالی مرچے تھوڑی تھوڑی سی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ان ساری چیزوں کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اب بریٹ کو کٹنگ کر لیں گے جس طریقے سے گارلک بریٹ ملتی ہے بازار میں بلکل اسی سٹائل میں یہ آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر لیں یہاں پر ہاف سے زیادہ میں نے کٹ کر لیا تھا کیونکہ رمضانوں میں اتنی ساری چیزوں ہوتی ہیں تو سب چیزیں ختم نہیں ہوتی ہیں تو اس حساب سے میں بناتی ہوں کہ جتنا سب کھا لیں دیں تو ابھی جو ہم نے بنایا تھا گارلک بٹر وہ میں ایک ایک کر کے اس بریٹ پہ جو ہے سپریٹ کر دوں گی اچھے سے یہاں پر میں نے ساری بریٹ پہ اس طریقے سے گارلک بٹر لگا لیا ہے اب اوپر سے بھی میں سپریکل کروں گی تھوڑی سی جو ہے موزریلا چیز آپ چاہے تو اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں یہ سپیشلی بچوں کے لیے بنا رہی ہوں منال کو یہ بہت زیادہ پسند ہے تو جب بھی جاتی ہیں کئی پر تو گارلک بریڈ آرڈر کرتی ہیں تو آج میں نے سوچا کہ ان کے لیے میں سپیشلی بنا دوں موزریلا چیز ڈالنے کے بعد یہاں پر اوپر سے میں نے اوریگانو ڈالا ہے آپ اس میں آپ پر گرین آلیفز اور بلیک آلیفز بھی رکھ سکتے ہیں بس اب میں اسے ائر فرائر میں رکھ دوں گی اور ٹائم زیادہ نہیں ہے تو بس اس کو رکھ کر جو ہے ٹین منٹس کے لیے لگا دوں گی تاکہ یہ گرم گرم ریڈی ہو جائے اگر آپ کے پاس ائر فرائر نہیں ہے آپ اون میں بنا رہے ہیں تو بس جب تک رکھیں جب تک کہ چیز میلڈ نہیں ہو جاتی تو یہاں پر زبدست ہمارے گارلک بریڈ ریڈی ہو گئے تھے اور گرم گرم کھانے میں بہت ہی زبدست لگ رہے تھے بچوں نے اسی وقت کھانا اس کو سٹارٹ کر دیا تھا اب یہاں پر میں آپ کے ساتھ مزیدار چھولے کی ریسپی چٹ پڑے مزیدار سے جس طریقے سے میں بناتی ہوں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایسے تو کئی سارے طریقے لیکن ان میں سے ایک طریقہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے یہاں پر ایک پین لیا ہے ایک ادت پیاس لیتی اسے جب سوتے کیا ہے اور ایک ادت لیسن ڈالاتا چھوٹا چھوٹا کٹ کر کے اب مسالوں میں یہاں پر میں نے لال مرچے چاٹ مسالہ نمک تھوڑی سی حل دی اکورڈنگ ٹوئر ٹیسنا یہ ساری چیزیں آپ ایڈ کر دیجئے گا اس کے بعد ہاف ٹیبل سپون میں نے اس میں زیرا بھی ایڈ کیا ہے ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد یہاں پر میں نے ایک ادت ہری مرچ بھی کٹ کے ڈال دی ہے اور اب یہاں پر میں ایملی ایڈ کر لیوں چار کیوبز میں نے ایملی کے ایڈ کیے ہیں میں اسے بھول گئی تھی نکال کے رکھنا اگر آپ نے ایملی کے کیوبز بنا کے نہیں رکھے ہوئے تو سادہ ایملی کا پانی یا پل بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں بس یہ تھوڑی سی تیر میں جو ہے نا ساری چیزوں کے ساتھ اچھے سے ایملی میلٹ ہو جائے گی اس کے بعد یہاں پر میں نے بوائل کیا ہوئے چھولے ایڈ کر دی ہیں اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پر میں نے آلو بھی بوائل کر لیتے اور چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر کے اس میں ایڈ کر دیا ہے آپ کو نمک مرچے مسالے زیادہ ایڈ کرنا چاہے تو بھی ایڈ کر سکتے ہیں ساری چیزوں کو اچھے سے میں نے مکس کیا ہے اور یہاں پر دیکھئے جھٹ پٹ زبردست کسیم کے چھٹ پٹے یہاں پر ہمارے چھولے چلا یا ریڈی ہو گئے ہیں آج میں نے اپنا جہزی جہزی فرائی پر مکالا ہے اور اس میں میں فرس ٹائم بنا رہی ہوں یہاں پر سوئیاں 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 کچھ بھی کہہ رہا ابھی بس پر تھوڑا سا ہمیں یہاں پر آج نئے فرائی پین کی اپتدہ ہوئی تھی تو بس وہ ہی میں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کر رہی تھی اور سوئیوں میں میں نے یہاں پر دودھ بھی ایٹ کر دیا تھا تو یہ مزیدار سوئیاں بھی ریڈی ہو گئی تھی اب یہاں پر میں مزیدار سے پشاوری پکوڑی کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پکوڑا مکس میں نے لیا ہے جو کہ میں نے پریپریشن میں آپ کو سکھایا تھا اگر آپ نے نہیں دیکھا تو پریپریشن کی ویڈیو آپ چیک کر سکتے ہیں اسی پکوڑا پر میں نے ایک ایک ادد آلو لیا تھا اور اس کے لمبے لمبے سلائس کٹ کر کر کے میں نے اس میں پکوڑا مکس میں مکس کر دیے ہیں اور آپ نے دیکھا پانی بھی کم تھا اور پکوڑا مکس یعنی بیسن بھی کم تھا اور اس کو میں نے اوور لیپ کر دیا اچھے سے مکس کر لیا اتنے میں یہاں پر پیر بھی گرم ہو گیا تھا تو ون بائی ون کر کے اب اس کو فرائے کریں گے جب گولڈن پر پیارہ سا کلر آ جائے گا تو اس کو ٹرن کر لیں گے یہاں پر میں نے آپ کے ساتھ مزیدار سی پشاوری پکوڑی کی ریسیپی بھی شیئر کر دی اور یہ ریسیپی میں نے پشاوری ایک انٹی سے ہی سیکھی ہے وہ بنا کر ہمیں کھلائے کرتی دی تو پھر ان سے ہم نے یہ ریسیپی بھی سیکھ لی تھی جب ہماری شادی نہیں ہوئی تھی تو ہمارے نیبرز میں رہا کرتی دی تو یہاں پر جب بھی میں یہ پکوڑے بناتی ہوں تو وہ مجھے ضرور یاد آتی ہے تو جو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کچھ سکا دیں تو پھر وہ آپ کے ہمیشہ چلتا رہتا ہے تو اسی طریقے سے اگر میں بھی آپ کو کوئی ریسیپی سکا رہی ہوں اور آپ کو وہ اچھی لگی تو دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں ساتھ ہی یہاں پر آپ نے دیکھا ساموسوں کی پٹیاں میرے پاس کچھ بچی ہوئی تھی تو اس کو بھی میں نے فرائے کر لیا یہ چھولوں پہ دھائی بڑوں پہ ڈال کے ساموسوں کی پٹیوں کو یہ لوگ کھاتے ہیں الحمدللہ ساری چیزیں یہاں پر ریڈی ہو گئی تھی دھائی بڑے میں نے پہلے ہی بنا لیے تھے اس کی ریسیپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں دھائی بڑے بھائے فرانہ صدیقی بنس روڈ سٹائل میں میں بناتی ہوں تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی تو الحمدللہ الحمدللہ ساری چیزیں یہاں پر ریڈی ہو چکی ہیں آئی رمضان کی ساتھیں پڑھا دی ہے اللہ ہنے نعمتیں ہے یہ مغفرت اور رحمت کا ماں نہیں اور کسی ماں کیوں عظمتیں الگ ہے ترابی روزوں کی شان مزا سہری افتاری کا کب کہا جدہ شان ہے لیلت القدر کی کے نازل ہوا جس میں سارا قرآن آج کی ویڈیو بس یہیں تک جاتے جاتے پلیس لائک سبسکرائب شیئر کر دیجئے کا اپنا رکھی گا ڈھیڑا سارا خیال خود بھی خوش رہی اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی تھوڑی سی کوشش کیجئے مجھے دیجئے اجازت اسلام علیکم فی امان اللہ